اسلام علیکم ویورز امانت علی وڑائچ آپ دوستوں کی خدمت میں آرزر آج ہم ہم دوستوں کو ڈی ایچ ای ویلی ڈی ایچ ای ویلی کا جو ایک نیا رستہ ڈی ایچ ای ویلی کو ایک نیا رستہ دیا جا رہا ہے جو ایک جو پہلے رستہ تھا وہ آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا جہاں سے کلر سائیدان روڈ سے جاتے تھے اس کے ساتھ تھوڑا ہم ایک کلومیٹر اگر پیچھے آ جاتے ہیں اگر ہم یہاں سے روات والی سائیڈ سے جاتے ہیں تو ایک کلومیٹر پیچھے آ کے یہ رستہ ایک نیا نکر رہا ہے یہ دوست آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رستے جو بھی مطلب ڈی ایچ ای ویلی کو پہلے ایک رستہ تھا دوسرا بھی یہ کلر سائیدان سے دوسرا بھی یہ دیں گے بھی ٹچ نہیں ہوا لیکن اسے ٹچ کر دیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ کچھ ایریے تھے جو لیٹیگیشن تھے لیٹیگیشن کلیر نہیں ہو رہی تھی جی جس طرح وہ لیٹیگیشن کلیر ہو رہی ہے تو کلیر ہونے کے بعد ڈی ایچ ای مطلب وہاں سے رستے بھی دے رہا ہے جب ڈی ایچ ای ویلی کو رستہ ملے گا مطلب رستہ ملنے سے یہ ہے کہ آگے ڈی ایچ ای کو آسانی ہو جائے گی ایریے میں پوزیشن دینے کے لیے جب پوزیشن دیتے ہیں ڈی ایچ ای پوزیشن دیتا ہے تو پوزیشن سے ظاہر ہے ریٹ بڑھیں گے ریٹ بڑھیں گے اور ابھی ہم آجاتے اسی جگہ پہ جہاں پہ ابھی ہم دو ویورز کلر سائدہ کلر سائدہ سردار مارکیٹ سے یہ نیا رستہ جو ہے نکالا جا رہا ہے یہاں سے ڈی ایچ ای ویلی کے جتنے بھی سیکٹر ہیں مطلب اوورال سیکٹر جو ہیں ڈی ایچ ای ویلی کے ڈی ایچ ای ہومز اور سیکٹر سب ہی کو یہاں سے یہ رستہ ٹچ ہوگا ویسے تو یہ جو ڈی ایچ ای ویلی کا پروجیکٹ تھا اس کا جو رستہ انہوں نے دینا تھا اسے کشمیر ہائیوے کے ساتھ ٹچ کرنا تھا لیکن آگے جب یہ ڈاڑوچا ڈی ایم بننے کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے رستہ پھر بند ہو گیا اس کی وجہ سے پھر یہ ادھر کلر سائدہ والی روڈ پہ مطلب ادھر سے رستے دے رہے ہیں یہاں سے جو رستے یہ مطلب کلر سائدہ سے دے رہے ہیں ایک رستہ پہلے دیا تھا ایک ابھی یہ دے رہے ہیں اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ بہتر ہوگی لیکن بہتر مارکیٹ وہ والے پلات ہوں گے جو پوزیشن والے پلات ہوں گے مارکیٹ میں جو بیلٹ پلات ہوں گے ان کے ریٹ بڑھیں گے اور پوزیشن بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جلدی یہاں پہ پوزیشن دے رہے ہیں اس رستے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا ہاں اس کے علاوہ جو دوسرا رستہ مطلب ایک اور رستہ بھی ہے جو آگے ڈی ایچ اے فیز فائیو سے آ رہا ہے ایکسپریس وے ڈی ایچ اے فیز فائیو سے جو ایکسپریس وے آ رہا ہے اس پہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ہم اب دوستوں کو دکھا دیں گے وہ شروع ہو رہا ہے اس میں تقریباً کچھ دو سے تین کلومیٹر کا جو پیچ ہے وہاں پہ مطلب ایریا بھی کارپٹ روڈ نہیں ہوا وہاں پہ ویسے بھی کام لگا ہوا ہے لیکن کام مطلب رستہ وہ کمپلیٹ ہوا نہیں ہے اس میں کچھ ایریا اس طرح ہے کہ وہاں پہ مطلب ڈیویلمنٹ تھوڑا مشکل ہے بیچ میں رستہ مطلب ریور ہے ریور کراس کر کے ریور کے اوپر سے مطلب رستہ نکلے گا تو وہاں پہ تھوڑا ٹائم لگے گا تو آج جو ہم نے آپ دوستوں کو مطلب ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جو نیا رستہ ڈی اچے ویلی کو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ دوستوں کو بتانا تھا رستہ یہی ہے جو آپ دوست دیکھ رہی ہیں یہاں سے یہ رستہ دیں گے ڈی اچے ویلی اسلامباد میں کوئی بھی دوست اپنا کوئی پلوٹ سیل کرنا چاہتے ہوں یا پرچیز کرنا چاہتے ہوں وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ریزڈنشل کمرشل یا کوئی بھی دوست کسی بھی پاکستان میں ذریع رکبہ ایگری کلچر زمین بھی سیل کرنا چاہتے ہوں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ دوستوں کے لیے نئی نئی ویڈیو اپلوٹ کرتے رہیں گے جو دوست ہمارے چینل پر نئی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کے اچھی اچھی پوسٹ آپ دوستوں کے لیے ہم لاتے رہیں گے تینک یو اللہ حافظ